چورانوے سال مطلب بارہ تیرہ سال کے عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ سے نکاہ ہو گیا تھا کس عمر میں بارہ تیرہ سال کے عمر میں آپ کا نکاہ ہو گیا تھا پڑھو آپ تو رہا تھا تیرانوے سال کے عمر میں پہلے اولاد ہوئی ہے آپ اپنی نہیں سمجھے اسی سال اولاد نہیں ہوئی اچھا ابراہیم علیہ السلام کون سالم کے نیچے جا کے جھکے ہیں کون سے تازی ہے جو پہ ڈوری باندھی منت کی کون سی دلدل کو وہ مرمورے کھلا ہے منت کے مرمورے یہ خائن دھا ہمارے اولاد یہ گی یہ مو مار دکھا نا وہ جا کے اپنی بی بی وہ کھلائیں گے وہ حملہ ہو جائے گی اب اس کی گوڑی تو ہونے رہی چھوڑی نہیں رہے اس کو گوڑی کے پاس کہ دلدل بنے لے زلجنہ مننے کے لائک نہیں ہوتا بھنگ تو بلا کے لائے اس کو نہیں تو بتا دیتا ہو کہ میں گھوڑا ہوں گھدہ نہیں ہوں ہے بھائی تم جو گھوڑے کا گھدہ بنے رہے ہو نا پر لوگوں کو بیوکب بنے رہے ہو گھوڑے کا گھدہ بنے کے اوہ سنجھو نا اب گھوڑے کا گھدہ بنے رہے ہو سنجھ رہا نہیں سمجھے کچھ بات کو آچھا اب ابراہیم علیہ السلام کو تیرانویں سال کے اوپر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اب وہی اسماعیل علیہ السلام بیس سال بعد کتنے ارسے بعد پڑھو آپ سے بخاری پہلے دس سالہ چکر لگایا ابراہیم شکار پر نکلے ہوئے تھے شاید یوں بیوی تھی بیوی تھی نا گھر میں اگلے دس سال بعد چکر لگایا ابراہیم شکار پر نکلے ہوئے تھے بیوی تھی نا گھر میں اور اسی سال میں آپ رکے بیس میں سال کے اندر بیس میں سال کے اندر آپ کو حکم ملتا ہے خواب کے دریئے کہ بچے کو زباہ کر دو بھائی میرے خزر علیہ السلام کی تو اگلے دیتا اولاد تو کسی اور کی تھی گھر دیں تو ماردو قتل کر دیا انہوں نے بتا دیا جو بیانے اپنی طرف سے نہیں کہا اللہ نے خون دیا اور اللہ نے کہا والدین نے صبر کیا نہیں کہا یہاں تو ہی رسول کا بیٹا ہوا بھی تیران میں سالک عمر میں ایک لوتی اولاد اور اللہ حکوم تیرے زبا کر دے تفصیل جب بیتنی ہے بتانا یہ جا رہا ہوں بھائی زبا کرنے لے گئے لٹا دیا ہو سکتا نا مستقبل میں یہ اسمائل رسول نہیں ہوتے تصور کر رہے ہیں ایک تصور کر رہے ہیں لیکن ثابت کر دیا انہوں نے بھی بھائی وہ ابراہیم کی اولاد دیا ہے اور نہیں سمجھے کچھ بات کو ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ باپ سر پہ نہیں ہو بیچ سال میں دو ہی ربا باپ آیا دون ہی ربا سامنا نہیں ہو سکا باپ سر پہ نے ماں نے ایسی تربیت کی کہ ایسا فرما بردار ہے اپنے باپ کا باپ زبا کرنے کے لئے لیٹا رہا ہے اور بیٹا کا کہہ رہا ہے اللہ نے جو حکم دیا پس پورا کرے گھبرائی نہیں کوئی پشوانی نہیں نتیجہ گا نکلا پڑھو آپ اس جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے آل اولاد میں رسالت و امامت دونوں قیامت تک کے لئے رکھ دی اور آخری آخری کیا حکم آیا ہے خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی وجہ اسماعیل کے آل اولاد ہیں آرئیے کچھ سمجھ میں بات یا نہیں اندادہ تو کرو یار اندادہ تو کرو بات اتنی ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ نعمت پر آپ اللہ کے شکر گزار بنو ایک نعمت نہیں ملی اس پر فکر مند نہیں ہو اللہ اس کا نعمل بدل آپ کو دے گا تیرانوے سال کے عمر کے بعد اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے یہ کے بعد دیگرے دس بیٹے ہوئے اور دس میں سے دو رسول بنے کسی بھی نبی کا ایسا نہیں ہوا ہے بات ہے کسی بھی نبی بھائی آپ کے سامنے نا دیکھو حارم موسیٰ کے بھائی تھے اور لوت ابراہیم علیہ السلام کے ماموزہ بھائی تھے آل اولاد میں رسالت کہا نا ایک ہے دو واقعے کو ایک رسول بنے جیسے کہ دعوت علیہ السلام کا بیٹا سلیمان ایک رسول آل اولاد میں ایک بیٹا اس کو نبوت رسالت یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دو ماہوں سے دو بڑے بچوں کو الگ الگ اللہ نے رسالت دیا انہی میں امامت ہو نعمت تو دیکھو ہے یار اللہ کی کہ آپ دنیا میں اگر کسی خاندان کی عزت کرو نہ کرو ابراہیم کے خاندان کی عزت نہیں کرو آپ کبھی بھی مومن مسلمان ہو سکتے ہیں نہیں سکتے آپ کو چار انا چار ابراہیم کے خاندان کی عزت اسی سے یہ اہل بیت والا مسئلہ تو اسی سے تو نکلا ہے اہل بیت کی عزت ہو عزمت والا